اچھی زندگی گزار رہی ہوتی ہے ان کی ایک پانچی ہوتی ہے جس کا نام وانیا تھا اور ان دونوں نے اسے اڈاپٹ کر لیا تھا کیونکہ کچھ دن پہلے وانیا کی پیرنٹس کی عجیب طریقے سے ڈیتھ ہو گئی تھی مائرہ اور ایڈن بیشک وانیا کو بہت پیار کرتے تھے لیکن وہ اب بھی اپنی ماں کو بہت مس کرتی تھی اور ہمیشہ اداس رہتی تھی ایڈن کی ایک ڈوائی فیکٹری تھی جہاں وہ زیادہ تر ڈالز بنا کر بیشتا تھا کچھ ہی دن پہلے اس نے ایک ڈال بنائی تھی جس کا نام سیپرینا تھا اور یہ ڈال بچے بہت شوق سے خرید رہے تھے ایڈن نے اپنی بیوی مائرہ کے لیے باقی سیپرینا ڈولز سے بڑی ایک سیکنڈ ایڈیشن سیپرینا ڈال بنائی تھی جو کہ بہت اچھی تھی مائرہ کو ایڈن کا دیا ہوا یہ توفہ بہت اچھا لگا تھا سین چینج ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وانیا اپنے سکول میں ہے وہاں اس کا ایک دوست چارلی چارلی گیم کھیل رہا ہوتا ہے اس بچے کا نام ڈٹو تھا اور وہ چارلی چارلی کی مدد سے اپنی گرانڈ مدر کی سول کو ریال ورڈ میں بلا رہا تھا وانیا کو یہ سب دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا تھا ڈٹو وانیا کو بتاتا ہے کہ اس گیم کو ختم کرنے کے لیے لوگوں کو پریے کرنی ہوتی ہے تاکہ اس گیم میں بلائی کئی سولز واپس جا سکیں ڈٹو وانیا کو آئی او ایس ایپ کے بارے میں بھی بتاتا ہے جس کی مدد سے سولز کو ڈھونڈ کر دیکھا جا سکتا تھا وانیا چارلی چارلی گیم کے بورڈ کو ڈٹو سے بورو کر لیتی ہے دوسری طرف ہم وانیا کو دیکھتے ہیں جو چارلی چارلی گیم کے مدد سے اپنی موم کو اس دنیا میں بلا رہی تھی وانیا کو فیل ہوتا ہے کہ اس کی موم کی سول ریل ورڈ میں آ چکی ہے اور وہ آئی او ایس ایپ اس سول کو ڈھوننے لگتی ہے ظاہر ہے کہ یہ ایپ فیک تھی اور وانیا کو اپنی مدد کی بجائے اپنی آنٹ ماریا دکھ جاتی ہے مائرہ وانیا کو اس کے کمرے میں سلا دیتی ہے اور سونے سے پہلے اسے سیبرینا ڈول بھی دیتی ہے جب وانیا سو رہی ہوتی ہے تو ہم سیبرینا ڈول کی آئیس کو موف کرتا ہوا دیکھتے ہیں which means چارلی چارلی کیم سے واقعی کوئی سول آئی تھی اور اب وہ سیبرینا ڈول کے اندر تھی نیکسٹ ڈے ہم سیبرینا ڈول کو گھر میں اپنے آپ جگہ بدلتے ہوئے دیکھتے ہیں جسے دیکھ کر وہ ڈر جاتی ہے رات کو جب وانیا دوبارہ اس آئی او ایس ایپ کو یوز کرتی ہے تو اسے کوئی سول نظر آتی ہے جو اصل میں ایک ڈمی تھی پھر تب ہی کوئی سول وانیا کو علماری میں کھینچ لیتی ہے وانیا یہ بات صبح اپنی آن کو بتاتی ہے اور مائرہ وانیا کو سمجھاتی ہے کہ اس کی ماں انڈینی اب اس دنیا میں موجود نہیں ہے لیکن انڈینی وہاں موجود ہوتی ہے اکھلی رات مائرہ کو اپنے گھر میں انڈینی دیکھتی ہے اور دیکھتے دیکھتے انڈینی ایک ڈیمن میں تبدیل ہو جاتی ہے اور مائرہ کو مارنے کی کوشش کرنے لگتی ہے مائرہ چلاتے ہوئے وہاں سے بھاگتی ہے یہ آواز سن کر ایڈین بھی وہاں پر آ جاتا ہے یہ ڈیمن ان دونوں پر اٹیک کر دیتی ہے اور یہ ڈیمن کسی طرح بھی ان کو جانے نہیں دیتا لیکن یہ لوگ اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اب وہ لوگ جان گئی تھے کہ ان کے گھر میں کسی طرح کا ڈیمن ہے تو وہ مس لاراس اور ان کے ہسپرن مسٹر رینارڈ سے ملنے جاتے ہیں جو انفیکٹ پیرا نومل ایکسپورٹس تھے مس لاراس ان کے ساتھ فوراں ان کے گھر جاتی ہے اور وہاں چارلی چارلی گیم کی مدد سے انتینی کو واپس اس کی دنیا میں بھیجنے کی کوشش کرتی ہے اسی دوران چارلی چارلی گیم کے بورٹ کو اپنے آپ آگ لگ جاتی ہے اور وہ جلنے لگتا ہے اور گھر کی لائٹ بھی آف ہو جاتی ہے اندھیرے میں یہ ڈیمن مانیا کو اپنے کابو میں کر لیتا ہے اور وانیا مس لاراس پر حملہ کر دیتی ہے تا کہ وہی سب نہ کریں لاراس کسی طرح اس حملے سے بچتے ہوئے وانیا کی بورٹی سے اس ڈیمن کو باہر نگال لیتی ہے لیکن یہ ڈیمن اب آزاد ہو کر ان سب پر حملہ کرتا ہے یہاں ان سب کے دمیان بہت فائٹ ہوتی ہے اور مس لاراس اس ڈیمن کو اسی گھر کے اندر بند کر دیتی ہے لاراس سے یہ غلطی یہ ہو جاتی ہے کہ وہ سپرینا ڈال کو بھی اپنے ساتھ باہر لے آتی ہے اور یہ ڈیمن اس ہی ڈال میں آ کر ان کے ساتھ باہر آ جاتا ہے لاراس اس ڈیمن کو پہچان گئی تھی اور وہ بتاتی ہے کہ ڈیمن کا نام باگیا ہے اور یہ کوئی معمولی سپیرت نہیں ہے بلکہ یہ ڈیمن کی چائلڈ ہے اور بہت زیادہ پاورفل ہے یہاں پر ہمیں وانیا کے پیرنٹس کی ڈیت کے بارے میں بھی بتا چلتا ہے اور لاراس بتاتی ہے کہ وانیا کی ماں اینڈینی کو باگیا نے ہی انڈر کنٹرول کر لیا تھا اور اسی نے وانیا کے فادر کو بھی مارا تھا لاراس اور رینار دونوں نے مل کر کسی طرح باگیا کو اس کی دنیا میں بھیجا تھا لیکن اسی طرح انڈینی کی وی ڈیتھ ہو گئی تھی وانیا نے چارلی چارلی گیم کی مدد سے انڈینی کو واپس پلایا تھا تو باگیا کے ڈیمن ہماری دنیا میں واپس آ گیا تھا باگیا کو مارنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ لاراس باگیا کو اس کے ٹھو فارم میں ویراست میں ملے خنجر سے مارے جس خنجر کو باگیا کو مارنے کے لیے ہی بنایا گیا تھا یہ خنجر فرحال رینارڈ کے پاس تھا رینارڈ کو یہ خنجر کئی سال پہلے ایک کیف میں ملا تھا جہاں اس خنجر کو خود ڈیمن کے ذریعے چھپایا گیا تھا اگلے دن باگیا کا ڈیمن دوبارہ ایکٹیف ہو جاتا ہے اور مارا کو انڈر کنٹرول کر لیتا ہے مارا سب پر چاکو سے کئی وار کرتی ہے اور یہ سب مل کر مارا کو کسی طرح اس کے گھر میں واپس لاتے ہیں یہاں لاراس مائرہ کو بگر کے ایکسورسزم کرتی ہے جہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ باگیا ڈیمن کو سب سے پہلے ہماری دنیا میں کسی انسان نہیں بلایا تھا اور یہاں مووی کا رخ بدلتا ہے اصل میں کئی سال پہلے ایڈن کا ایک بھائی تھا جس کا نام آرکا تھا ان دونوں کے فادر کی ڈوائی کمپنی تھی اور ان کے فادر کو ہمیشہ آرکا کی ڈیزائن کیے ہوئے روائز پسند آتے تھے جس کی وجہ سے ایڈن جیلس بھی کرتا تھا جب ان کے فادر کی ڈیتھ ہوئی تو انہوں نے اپنی پروپرٹی کا سکسٹی پرسند آرکا کے نام کر دیا اور ایڈن کے حصے صرف فورٹی پرسند پروپرٹی آئی اس بات کو لے کے ایڈن بہت دکھی ہوا اور وہ ایک میجیشن کے پاس گیا کیونکہ وہ اپنے بڑے بھائی کو کالے جادو کی مدد سے مروانا چاہتا تھا کیونکہ اسے پوری پروپرٹی چاہیے تھی اور اسی میجیشن نے باگیا کی ڈیمن کو ہماری دنیا میں بلایا تھا اور اس ڈیمن کو ایک ہیومن باڈی چاہیے تھی باگیا نے پہلے آرکا کو انڈر کنٹرول کرنے کی کوشش کی تھی لیکن آرکا اس کے قابو میں نہ آ سکا اس لیے باگیا کے ڈیمن نے آرکا کے بیوی اینڈنی کو پوزیس کر لیا یعنی اپنے قابو میں کر لیا اینڈنی اور آرکا ہی وانیا کے پیرنٹس تھے اور جب لاراس نے باگیا سے مقابلہ کیا تو زن اینڈنی اور آرکا دونوں کی ڈیتھ ہو گئی تھی یعنی کہ وانیا کے پیرنٹس کی موت کا ذمہ دار یعنی رسپونسیبل ایڈن تھا دوسری طرف دیکھا جائے تو باگیا کے ڈیمن کو ایک اور انسانی جسم کی ضرورت تھی اور وہ ایڈن کو ہی انڈر کنٹرول کر لیتا ہے کیونکہ ایڈن کا جسم کافی مصبور تھا پوزیسٹ ایڈن ان سبی پر حملہ کر دیتا ہے اور رینار کسی طرح اس ڈیمن کو ایڈن کے جسم سے باہر نکالتا ہے اب یہ ڈیمن اپنی اصلی شکل میں لاراس پر حملہ کر دیتا ہے اور اسی طوران لاراس ویراست نے ملے اس خنجر سے باگیا کے ڈیمن کو ہمیشہ کے لیے مار دیتی ہے پھر مووی کا اینڈنگ سین دکھایا چاہتا ہے جہاں پر پولیس ایڈن کو ارسٹ کر لیتی ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وانیا اور مائرہ ہسی خوشی ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارتی ہیں کچھ ہی ٹائم بعد لاراس اور رینارڈ کو ایک پیرنومل ڈال کے بارے میں ایک اور خبر ملتی ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ اس ڈال کے مطلق ایک اور کیس آیا ہے اور اس کے آگے کچھ نہیں دکھایا جاتا یہاں پر مووی ختم ہوئی